بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدید ملکی حالات ملکی سیاست اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ جس تنی تیزی سے شاید آپ سانسے بھی نہ لے رہے ہوں اتنی تیزی سے ملکی سیاست میں وہ وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کل ہم نے بات کی تھی علیم خان صاحب کے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ شامل ہونے کی اور آج اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک ہی جمع کروا دی اور ادم اعتماد کی تحریک بھی جمع کروای تو کس کے خلاف وزیراعظم صاحب کے خلاف نہ وہ سپیکر کے خلاف گئے نہ بزدار صاحب کے خلاف گئے ویسے سننے میں آیا ہے حاشمی صاحب کے بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک انتہائی مضبوط امیدوار ہوں اور مجھے ہلانے کا اپوزیشن سوچ بھی نہیں سکتی تو اس کے اوپر تو ہم بعد میں جائیں گے بزدار صاحب کے اس کانفیڈنس کی کیا وجہ ہے کوئی جادوٹ ہونا ہے کوئی عمل ہے کیا وجہ ہے ان کے اس کانفیڈنس کی لیکن اپوزیشن کے اندر اتنا کانفیڈنس کیسے آگیا ہے شاہ صاحب بڑی ہے آپ نے اہم بات کی اور آج کا دن بھی یقیناً پاکستان کی سیاست میں ایک بہنچال والا دن ہے حل چل مچا دی ہے آج کے دن میں اور خاص طور پر وہ شور جو ہم قرصہ دراز سے سن رہے تھے کہ تاریخ عدم اعتماد کو پیش کیا جائے گا جس پر مزاک اڑایا جاتا تھا تمسخر اڑایا جاتا تھا اور حکومتی حل کے کہتے تھے کہ یہ ان کی بڑکے ہیں ان کی صرف خالق علی باتیں ہیں ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف ایک پلٹیکل سٹنٹ ہے لیکن بہرحال آج سیاسی عراقین کے دستخد کے ساتھ تاریخ عدمات کی ریکوزیشن کو جمع کرا دیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کے بیوز پالٹی کے ایل پی کے عراقین کے دستخد سامل تھے تو یقینی اس خبر میں پورے پاکستان کے طلوع عرض میں ان کے سیاسی حلقوں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اگر پاکستان پرس پالٹیک کی ریلی جو اس وقت اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے تو دوسری طرف اسلام آباد میں بھی پلٹیکل اپوزیشن جو ہے اس نے پریس کانفرنس بھی کی اس تاریخ عدمات کو پیش کرنے کے بعد تو وہ بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی تو یہ ایک صورتحال ہے سر سوال یہاں پر یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ کانفیڈنس کس کی طرف سے ملا ہے حکومت کی طرف سے یہ بات کیا ہی جا رہی ہے کہ اس میں غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس پر مجھے آپ کا وہ تجزیہ یاد آجاتا ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کے روس کے دورے پر دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ امریکہ کو بعد میں الزام دے سکیں اور وہ کہتے ہیں نا کئی ایسے جو ان کے پکے ٹٹو صحافی ہیں مازرت کے ساتھ سر میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں صحافت ایک بہت بڑا پیشہ ہوتا ہے میں انہیں صحافی نہیں مانتا لیکن جو ٹٹو ہیں عمران خان صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں جو قرار ہے امریکہ کروا رہا ہے تو ایک تو آپ کا وہ جو تجزیہ تھا اور تو میرا خیال سے بلکل سو فیصد یہاں پہ درست ہو گیا کہ عمران خان صاحب روس گئی ہی اس لیے تھے تو یہ کانفیڈنس ان کو امریکہ نے دیا یا کسی اور نے دیا یہ اسی بات کا ذکر مولنا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا اور ایک سوال کے جواب میں امریکہ ہی کہا کہ اب یہ بڑی سستی شورت حاصل کرنے کے لیے پپرل پولٹیکس کی طرف جانے کے لیے یہ امریکہ کاسا حالہ لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بانگے دوھر کہ مجھے میری امریکہ مخارفت کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں معذول کیا جا رہا ہوں اس نے کہا یہ سب ربش ہے اور یہ بکواس ہے اور فضل الرحمان نے جس کو بالکل جس طرح ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو اسی طرح پوزیشن نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا یہ امران خان کا پولٹیکل سٹنٹ ہے اور شاید اس جو یہ بات آپ کر رہے ہیں اس میں تیزی آئے اس بات میں شدت آئے یہ ہر فورم پر اس کو اٹھایا جائے اور اس حد تک ہائپ کریٹ کی جائے کہ لوگ موضوع گفتگو بن جائے یہ بات اور یہ لوگ کان دھرنا شروع کر دیں پھر سوچنا شروع کر دیں اور یقیناً امریکہ کی مخالفت جو ہے اور مغرب کی مخالفت ہمارے جینس کا حصہ ہے منافقانہ روائیہ تو اگرچہ ہماری حدر موجود ہے سماج میں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ امریکہ کی مخالفت میں جہاں تک تعلیہ بجائی جا سکتی ہیں بجاتے ہیں جہاں تک ان کی مخالفت میں کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی جب امریکہ کے اور یہی صورتحال ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ بازار میں جب ظلفکار علی بھٹو تشریف لائے تھے نینٹی سیمیٹی سیمیل میں آگئے تھے اچھا نکھ جب تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی تو انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کے کہا تھا کہ سیکٹی اف اسٹیٹ نے یہ مجھے دھمکی دیا ہے یہ میرا سفید اس میں ایسی بات نہیں تھی اس میں ایسی بات نہیں تھی جی ہاں تو وہ آج تک ہم نے نہ تو اس خط کو پڑھا نہ ہی ہم نے دیکھا وہ کیا تھا لیکن اس کو بھی ہم نے اس تناظر میں لیا کہ شاید امریکہ نے بھٹو کی حکومت کو معذل کیا اور حالانکہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل تھے بینل اقوامی تناظر کی بات تھی کیونکہ اس میں ہم اس پہلے لیا ایکٹیویٹ ہم بات گفت کو کر لیں ویلوگ کر لیں گے کیونکہ وہ کیا ضرورت تھی اس وقت جنرل زیہ کو کس سپورٹ کیوں کیا گیا تھا حکومت کو معذول کرنے میں جمہوری حکومت کو ٹپل کرنے میں وہ ایک علاہدہ بوضو ہوگا لیکن یہ ایک بات ہے ہمیشہ ہم نے جب بھی امریکہ کے حوالے سے بات ہوئی تو ہماری عوام کے کان کھڑے ہوئے ہم نے توجہ دینی شروع کی اور اس بندوں کو اپنا ہیرو بنا دیا جنہوں نے امریکہ کو گالیا دی حتیٰ کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں میں سے بہت سے رہنماؤں ایسے تھے جنہوں نے امریکہ کے مخالفت کی امریکہ کے خلاف ریلیز نکالی ان کے پرچموں کو رونتے ہوئے سرکوں پر رونتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوتیوں سے مسلتے ہوئے آگے چل جاتے تھے لوگ کو دکھاتے تھے لیکن ان کی اپنی اولادیں امریکہ میں ہاورڈز وغیرہ میں پڑھ رہی تھی اور انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور ان کی اولادیں آج بھی امریکہ اور کانیڈا میں موجود ہیں لیکن انہوں نے بھی پولٹیکل سٹنٹ کے طور پر امریکن مخالفت ہو لیا کیونکہ عوام متوجہ ہوتی ہے وہ پپل اور پولٹیکس کا کیسہ ہے جی بلکل بلکل آپ نے درست فرمایا سر اچھا عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو بھی آج بلالیا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ بڑی کیمپین لانچ کرنے کے موڈ میں ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں بلالیا سر سر اس سے بڑی میرے لیے ذلپ کے کیا باعث ہوگی بات کہ دیکھیں ہم نے تو نہ تو ہمارا تعلق پولٹیک سے ہے نہ مسلوڈیق سے ہے اور نہ ہی پاکستانی ہیں ہم پاکستان نشلسٹ ہیں ہم پاکستانی قوم پرست لوگ ہیں پاکستانیت ہی ہمارا پہلا اور آخری بات ہے ہماری کسی سے محبت ہے کسی کیلئے جان دیتے ہیں کسی کیلئے جیتے ہیں بلکل بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سر اور اصل بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کرنے کا مقصد جو یہاں پہ چھیڑنے کا تھا اور میں آپ سے اسی لئے یہ بات میں نے ازراح مزاک کی کہ عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو بلا کر ایک خاص نیریٹیو ان کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہے ان یوٹیوبرز کو اور وہ یوٹیوبرز مشہور ہیں میں ان کو ہمیشہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کہتا ہوں وہ صحافی ہے تو میں ان کو خیر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا صحافی بہت بڑی چیز ہوتی صحافی وہ ہوتا ہے جو صحیفہ لکھتا ہے تو یہ تو صحافی تو نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی کے چمچے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کے کارکنان آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو یہ حضرات جو ہیں ان کو بقاعدہ ایک نیریٹیو دیا گیا اور اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بقاعدہ طور پر ٹویٹس کے ذریعے سے ایک کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے کچھ مینسٹری میڈیا کے صحافی بھی ایسے موجود ہیں جو یہ بیان چلا رہے ہیں کہ جو کروا رہا ہے امریکہ گروہ رہا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری بھولی بھولی عوام جو ہے وہ امریکہ بخالف ہے اور وہ اس کے پر بات کرتی ہے تو یہ بقاعدہ طور پر ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے اب یہاں پر سر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نہ بزدار صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد آئی جبکہ علیم خان صاحب کے کل کی شمولیت جو ہے اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جو بزدار صاحب ہیں ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئے گی نہ ان کے خلاف آئی نہ سپیکر صاحب کے خلاف آئی اب سپیکر صاحب کے ہوتے ہوئے نمبر بھی پورے نہیں ہے سینٹ میں یہ پہلے بھی اپروو نہیں کروا سکے اب کیسے اپروو کروائیں گے مشہور شورش کاشمیر کے جو ہمارے صحافی تھے شورش کاشمیری ایک بار انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ایک توائف یا ایک عورت کا جسم بکتا ہے تو ایک عورت کا جسم بکتا ہے لیکن ایک صحافی کا کلم بکتا ہے تو پوری قوم بکتا ہے تو یہ ایک بنیادی بات ہے اب آتے ہیں پنجاب کی صورتحال پر تو پنجاب کی صورتحال میں تو یہ تھی کہ بڑی اتھل پتھل تھی اور پہلے دن سے ہی کچھ وہ دو لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ یہاں اس کی عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہو اور اس کی مکمل بیک کے اوپر عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے کیونکہ عمران خان صاحب بیسیکلی اس کی فنکشنل اگر کوئی تھا ایزہ وزارت اللہ کے پورے اختیارات کو استعمال کر رہے تھے تو وہ موصوف عمران خان صاحب خود تھے پر نہ ہو تو ڈمی ایک انسان تھا عثمان بزدار تو برحال اور عمران خان کسی بھی صورت میں پنجاب کے سنگارٹن پر کسی کو نہیں بٹھانا دیکھنا پسنی کرتے تھے اس لئے عثمان بزدار کی سیلیکشن بھی انتخاب بھی اس لئے تھا تو پھر علیم خان کے بہت عرصے سے یہی ان کے سوچ تھی کہ انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا ہے بلکہ وہ اکثر جلسوں میں جب دو ہزار اٹھارہ کے جلسوں میں وہ کہا کرتے تھے لوگوں کے سامنے کے شاید آنے والے وقت میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اس لئے انہوں نے پنجاب کا بھی الیکشن لڑا صبحی بھی اور قومی بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے جس طرح ہم نے کل بھی ویلوگ کیا کہ عمران خان صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے اور علیم خان جیل میں چلے گیا اور علیم خان کو یہ خوبی علم ہے کہ اس کے پیچھے کس نے سازش کی دی بہرحال وہ بھی نراز ہو گئے جانگیر ترین صاحب بھی نراز ہو گئے اور پھر علیم خان کو منانے کے لیے جب مومنٹ چلی تو علیم خان صاحب کلیم کر رہے تھے ان کے پاس سات سے آٹھ ایمین ایس اور پچاس سے قریب ایم پی ایس موجود ہیں اور انہوں نے جانگیر ترین کو بات کی تو جانگیر ترین نے ان کو اندیع دے دیا کہ ہم آپ کو وزیراعالہ لے کر آتے ہیں اگر آپ تحریک انصاف سے یہ اجازت لے لیں یا عمران خان کو آپ احتمال میں لے لیں یا عمران خان آپ پر راضی ہو جائیں تو عمران اسماعیل صاحب کی ڈوٹی لگی عمران خان کی طرف سے اور عمران اسماعیل صاحب تو شریف لائلہ اور علیم خان کو انہوں نے راضی کیا اور وہ جو قد تک فون سننے کو تیار نہیں تھے عمران خان کا تو وہ پھر آج اسلامباد پہنچے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے اور میرا خیال ملاقات تو ان کی نہ ہوئی لیکن فواد سے اور کچھ اور لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن جب حالات دیکھے تو عثمان پوزدار صاحب کو بھی انگڑائی لی انہوں نے اور جاگ گئے اور انہوں نے فوراں ایک عمران خان کو پیغام دیا کہ علیم خان مجھے حرگت قبول نہیں ہے اگر ان کو ہٹا کر وزیراعلا برانہ مقصود ہے ہی تو پھر چودری پرویز علیہ کو انتخاب کیا جائے اور میں اس کے لیے استعفہ بھی دیتا ہوں پھر انہوں نے آج ملاقات کی وزیراعظم سے بھی اور لڈن ایک فوراں پہ استعفہ بھی لے کے عمران خان کے پاس چلے گئے اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ استعفہ آپ قبول کر لیں اور جو آپ کو فیصلہ ہوگا میں منظور کروں گا مجھے وہ منظور ہے میں بطار کارکن بھی اپنا کام کرتا رہوں گا لیکن عمران خان سمجھتا ہے کہ پنجاب میں صوبے کی اپنی حکم کی یہ قربانی بزدار کی یہ قربانی کسی کام کی نہیں ہے اور اس لیے عمران خان نے پھر بزدار کو کام جاری رکھنے کا کہہ دیا ہے اور ایک طرف اگر علیم خان اب عمران خان بہت سمجھتا تھا اس بات کو کہ ایک طرف علیم خان جو جانگیت ترین گروپ میں ہے اپنے درجلوں عراقین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دوسری طرف چودری پرویز لئی ہے اگرچہ اس کے پاس دس عراقین ہیں ٹوٹل کاف کے جن سے اس بار عمران خان نے وزارت اولہ کا منصب دینے کا وعدہ بھی کیا تھا جب وہ مراقات کے لیے گئے تھے اگر انہیں دو گروپوں میں کسی ایک گروپ کو وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک بندے کو وزیرالہ بنا دیتے ہیں گروپ میں سے تو یقینی دوسرا گروپ ناراض ہو جائے گا اور پنجاب سے زیادہ اہمیت وزارت اعظمہ کا وہ سمگاڈھن ہے وہ کرسی ہے جس لئے عمران خان سب پرنجمان ہے تو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو کہا کہ بزدار کو کہا کہ تم اپنا کام جائی رکھو ابھی کام جائی رکھو اور دوسری طرف علیم خان اور جاہیر ترین نے بھی یہ بات عمران خان تک اور پرویزرائیلے بھی یہ بات پہنچ جا دی ہے کہ وزارت عالی سے کم پر بات نہیں ہوگی اس پہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہوگے تو اس لیے عمران خان صاحب نے اس کو ڈیلے کیا ہے اس کو آگے لے کے چلے گئے ہیں اب اس کا فیصلہ پنجاب کا وہ انہوں نے نہیں کیا اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کی کیا صورتی ہے اور کیا حکمت عملی ہوگی کیا اپوزیشن اچھا دوسری طرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی علیم خان کو تسلیم لے ہی کیا اس نے کہی ہم اپنی حمایت نہیں دے گئے علیم خان کو تو علیم خان کا تو میرے خیال میں پتہ جڑ گیا ہے وہ تو نہیں لیکن میرے خیال میں علیم خان کے بارے میں یہ ایک بات ہم نے سنی ہے کہ علیم خان کو اب وہ لے کے نہیں آرہے اس کو تائید نہیں بخشی اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس کی وفاداری شاید شکوک شبات سے بالہ تر نہیں تھی اس پہ شک کیا جا رہا تھا اور یہاں مفادات کی گین تھی تو میرا خیال میں پنجاب دیکھیں جی اگر مرکز اڑتا ہے عمران خان صاحب فارغ ہوتے ہیں تو پھر پنجاب بھی کیا ایسیت رہتی ہے وہ بھی اڑ جائے گا بزدار صاحب بھی کیا ایسیت رہ جاتی ہے وہ پھر اڑ جائے گے وہ بھی فارغ ہو جائے گے جی جی سر بزدار صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمنٹ جو ہمارے چیئرمنٹ سینٹ ہے اس وقت صادق سنجرانی صاحب وہ پنجاب کے صادق سنجرانی بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو ہر کسی کو قبول ہوں ویسے ابھی ایک بڑی مزہدار میم سامنے سے گزری تھی کہ خان صاحب بزدار صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب پھڑے آپ کرتے ہیں اور یہ لوگ نکالنے کے لئے مجھے آ جاتے ہیں تو بزدار صاحب کے ساتھ آئینے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی ہے جس کے بارے میں خاصے شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لے رہے تھے حکومت کی طرف سے صرف ایک نیریٹف پہ کام کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ویسٹ کے لیے یا امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اس لیے عمران خان صاحب کو نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نکالنے کی تیاری ہوتی ہے اس کے اندر کچھ خاص محکموں کا شامل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی مدد کے بغیر لوگوں کو نہیں نکالا جا سکتا یا کسی وزیراعظم کو نہیں نکالا جا سکتا تو کیا عمران خان صاحب اس محکمے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ محکمہ یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عمران خان صاحب کو نکال رہا ہے اور وہ ملکی مفادات کے خلاف جا کر یعنی وہ محکمہ خاص محکمہ ملکی مفادات کے خلاف جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ اس سازش میں ملوث ہے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے سر اس کے بارے میں آپ کوئی آخری کمنٹس دینا چاہیں گے یہ بات نہیں نہیں عمران خان صاحب اپنی ذاتی محفلوں میں اپنی نیجی محفلوں میں یہ بات کرتی تھے بلکہ ریسنٹلی بھی سنا ہے کہ ایک فیڈل منسٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور موصوف کالیاں بک رہے تھے برا بھلا کہہ رہے تھے ایک بہت بڑی صحب حیثیت انسان کو جس کے پاس اصل اختیارات ہیں جو سودارے کا ہیڈ ہے تو وہ اس صاحب نے وہ ویڈیو اس کی ریکارڈنگ کر لی اور اس کی ویڈیو بنائی ہے جو بھی کیا اس کی ریکارڈنگ کی اور وہ ریکارڈنگ اس نے وہاں اس شخص تک پہنچا دی اور وہی ویڈیو دوبارہ اسوں نے دوبارہ عمران خان کو بیج دی عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی یہ تو وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جو میرے ساتھ فیڈرل منسٹر تھا بیٹھا ہوا تھا اب اس نے میں نے جو بکواس کی ہے جو میں نے باتیں کی ہیں جو میں نے گالیاں بکی ہیں وہ بیٹرل نے سنا گالیاں دے رہے تھے اس کو تو وہ فیڈرل منسٹر جھیلنگ کیا تو نہیں تھا کوئی آپ شرارتیں تھوڑی سی کر جاتے ہیں برہا اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ وہ جب وہاں کمیڈرنگ چیف تک یہ بات چلیں آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کے مطالق سنا ہے کہ وہ انہوں نے باتیں کی اور وہاں پھر باجوہ صاحب نے الٹا ان کو بھی دیا واپس کہ وہ ویڈیو بھی دی امران خان صاحب کو تو پتہ چل گیا کہ میرا تو پتہ کٹ چکا ہے اور یہ کون صاحب تھے درمیان میں جو میرے آستین کے صاحب ثابت ہوئے تو اس سے پہلی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ کی ایک میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بیس ہزار لوگ بھی کٹے ہو جائیں پروٹسٹ کے لیے تو ان جنرلوں کی پشاپ خطا ہو جاتا ہے تو یہ ڈخوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ تو بڑی مشہور یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کافی لوگوں نے انت دکھائی ہوئی ہے تو یہ یہ تو ایک ضرورت کا رشتہ تھا مفاد کا رشتہ تھا جس کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کو استعمال کیا بہرحال اب ضرورت پوری ہو چکی ہے تو ان کا پتہ کٹ چکا ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو تبدیلی چاہ رہے ہیں وہ میرا خیال کا غیر جربدار ہے اور گارنٹی جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو زمانتیں بھی شاید مل چکی ہیں وہاں سے اس لیے وہ جس طرح بڑے کونفیڈنس سے پورے اعتماد کے ساتھ آج پریس کونفیڈنس کی پورے اعتماد کے ساتھ تاریخیت میں اعتماد پیش کی اور کسی بھی ایم این اے کو اغوا نہیں کیا گیا کسی ایم این اے کو ریاستی ادارے نے ہارٹ نہیں ڈالا ایف آئیے متحرک نہیں ہوئی نیپ متحرک نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ اور ہے تو کیونکہ آج ایک اور بھی بات ہوئی کہ اس نے کہا کہ اگر کسی ایم این اے کو شک ہے کہ اس کو اغوا کیا جائے گا اٹھایا جائے گا تو حرکت اللہ سار والے فضل الرحمان صاحب کی جو پالٹی کے جو ایک اسکری ونگ ہے ان کا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ان کا تحفظ کریں گے وہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے تو لیکن میرا خیال میں اس کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ جنہوں نے وہ کام کرنا تھا وہ غیر جانبتار ہیں بلکل بلکل سر آپ درست فرمارے ہیں ویسے ایک آخری سوال آپ سے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کہیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہی تھے اچھا اب اس کے اوپر بڑی بیعث ہو رہی ہے کچھ سرکلز میں اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی ہے اور ناکامی پر منتیج ہوتی ہے تو کیا فوج یا وہ ریاستی ادارہ معزز ریاستی ادارہ کیا اس میں انوالٹ تھا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پھر ان کا ہنور کیا مکمل نہیں ہوگا یا ان پتوں پہ ہی انہوں نے اتفاق کیا جو آگ جب لگتی ہے تو وہ پھر اپنے ہنے شیمن پیاغ لگا دیتی ہے تو کوئی ایسی ہی کوئی صورتحال ہوگی شاید لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد واللہ علم السبوخ یہ اللہ کو پھر پتا ہے تو غیب کا علم توسی کو پتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو بھی جاتی ہے جیسا کہ ماضی میں ایک دفعہ ہو چکی ہے تب بھی حکومت کو بچانا اتنا آسان نہیں رہتا کیونکہ حکومت کی بنیادیں ہی جاتی ہیں یہ چیز ماضی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں اور ہم ماضی میں ایسی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں اور ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب جو دوسروں کو کہتے تھے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ خاصے گھبرائے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی سیاستدان مذہب کا یا جو کروارا ہے امریکہ کروارا ہے کا سہارا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصا گھبرائے ہوئے ہیں تو خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے جو بھی ہو ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے اچھا ہو کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب موجود ہیں یہ سیاستیں یہ باتیں یہ تو چلتی رہیں گی لیکن پاکستان کی سالمیت جو ہے اور اس ملک کی بقا جو ہے وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہماری اندر کی خبریں آج کی خبریں پہنچے رہیں گی خدا حافظ